دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے اس نئے سلسلے میں گفتگو کر کے جس میں ہم مشکل بلکہ کئی بار تو ممنوع موضوعات پر بات کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے ابھی مذہب سے متعلق جو گفتگو کی اس پر بہت سارے دوستوں نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا اور یہی مقصد بھی ہے کہ وہ موضوعات جو بظاہر ہمیں مشکل لگتے ہیں اور جن پر بظاہر ہمارے سماج میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے یا ہوتی نہیں ہے اس پر ایک محذب انداز سے گفتگو ہو یہ مدہ ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ سینکڑوں ہزاروں افراد نے مذہب کیا ہے مذہب کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں اور اگر مذہب کو معاشرے سے منہ کر دیا جائے تو کیا نتائج آخص ہوں گے اس پر بہت امدہ گفتگو کی مذہب کے حق میں بھی مذہب کے مخالفت میں بھی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ مختلف افراد اپنے اپنے طور پر گفتگو کریں جنہوں نے مذہب کے حق میں گفتگو کی تھی میں نے کوشش کی کہ اپنے کمنٹ میں ان کے اس دعوے پر سوالات اٹھائے جائیں اور انہیں مزید سوچنے پر مجبور کیا جائیں اور جنہوں نے مذہب کے خلاف گفتگو کی تھی میں نے کوشش کی کہ ان کے اس دعوے پر سوالات اٹھائے جائیں اور انہیں بھی مزید سوچنے پر مجبور کیا جائیں کیونکہ کوئی بھی نظریہ وہ حتمی نظریہ نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے سوال سے مبرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے آج ایک اور ایسا ہی موضوع ہمارے سامنے ہے مشکل موضوع تشدد کیا ہے تشدد کیوں ہے تشدد کا فائدہ کیا ہے اور کیا تشدد ہونا چاہیے یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے بہت اہم بات ہے پہلے تو دیکھیں تشدد کیا ہے دیکھیں تشدد یہ ہے بظاہر تشدد یہ ہے کہ آپ فیزیکل پاور کے ساتھ کسی شخص کو نقصان پہنچائیں یا پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کے درپردہ کوئی بھی اور مقصد ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور جواز آپ گھڑ سکتے ہیں لیکن بظاہر جو وائلنس ہے وہ جسمانی طور پر کسی شخص کو نقصان پہنچانا ہے طاقت کا استعمال کر کے اس لیے آپ بے شمار ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو تشدد پر مبنی ہیں جب کسی اور میں نے عجیب و غریب چیز دیکھی ہے کہ جن معاشروں سے بھی آپ علم نکالتے چلے جائیں گے وہاں خود بخود تشدد جگہ لیتا چلا جائے گا جن معاشروں میں آپ علم ڈالیں گے علم انجیکٹ کریں گے وہاں تشدد خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا تشدد ایک انتہائی فطری معاملہ ہے آپ عالم حیوانات میں جائیں تو آپ کو بدترین تشدد نظر آئے گا بہیمانا تشدد ایک یوں سمجھے کہ ظالمانا انداز آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے درندے کے سرے سے پھاڑ کے ایک لمحے میں اس کے ماں باپ کے سامنے کھا جاتے ہیں تو یہ ایک تشدد تو اس فطرت کے اندر ہے موجود معاملہ یہ ہے کہ جب انسانی معاشروں میں ہم علم داخل کرتے ہیں تو وہاں چونکہ چیک لگ جاتے ہیں تشدد کے اوپر اس لیے تشدد کم ہو جاتا ہے تشدد موجود رہتا ہے لیکن وہ قوانین کے چیک اور معاشرے کی جو سماجی اقدار ہیں ان کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے یا اس میں کم ہی ہو جاتی ہے جتنا زیادہ علم ڈالتے جائیں گے کسی معاشرے کے اندر اتنا زیادہ اس میں سے تشدد کم ہوتا چلا جائے گا اسی طرح آپ فرد پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جتنا کسی فرد کے اندر علم لے جائیں گے جتنا علم اکٹھا ہوگا اتنا ہی وہ شخص کم متشدد رویوں کا حامل ہوتا چلا جائے گا تشدد آپ کو آمادہ اس وقت کرتا ہے جب آپ علم سے خالی ہوتے ہیں آپ نے بظاہر دیکھو گا تشدد کی خیر یہ تو ایک جامع بات ہے نا فیزیکل وائلنس لیکن تشدد کا ایک اور بھی رویہ ہے جو گالی گلوچ یا طاقت کی دھمکی کے ساتھ ہے دھمکانے کے ساتھ ہے آپ دیکھاؤ گا ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے تو آپ کی بشمار ایسے دوست ہوں گے یا جو کمنٹس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سوشل میڈیا پر جو آپ کو دھمکاتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی خاتون بات کرے تو اسے خاتون ہونے کی وجہ سے نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے کوئی اور شخص بات کرے تو اس شخص کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ اس کے خاندان کی دھمکیوں کے ساتھ اس کے بہن بھائیوں کی دھمکیوں کے ساتھ اس کے بچوں کی دھمکیوں کے ساتھ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ گفتگو نہ کرے یہ تشدد کا رویہ ہوتا اس وقت ہے جب آپ علم سے خالی ہوتے ہیں جو شخص دلیل دے سکتا ہے اس کو طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بس دو ہی راستے ہیں آپ دلیل کو طاقت سمجھ لیجئے یا آپ طاقت کو دلیل سمجھ لیجئے تو ایک معاشرہ یا ایک فرد وہ ہو سکتا ہے جو دلیل کو طاقت سمجھ رہا ہو اور ایک معاشرہ فرد وہ ہو سکتا ہے جو طاقت کو دلیل سمجھ رہا ہو دیکھئے عمومی طور پر جو طاقت کا استعمال ہے یا تشدد کا استعمال ہے وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے آپ کوئی گروہ تشدد کا استعمال کر سکتا ہے کوئی فرد تشدد کا استعمال کر سکتا ہے اپنی بات کو جواز دینے کے لیے طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانے کے لیے جنگل کا قانون دیکھا آپ نے جنگل کے قانون میں جو طاقتور ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ درست ہے فطری قانون یہی ہے لیکن سماجی قانون انسان نے صدیوں کی مسافت کے بعد کچھ اور سیکھا ہے انسان نے سیکھا ہے کہ طاقت کے ذریعے یا جو طاقتور ہے اس کی بات کو دلیل کے بغیر سمجھنا یا صرف طاقت کو دلیل بنا کے گفتگو کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے اس لیے انسان نے سیکھا کہ دلیل طاقت ہو اور اسی لیے جو سوشل جسٹس اور سوشل ایکویٹی کی ٹرمز ہیں مساوات امتیاز کے خلاف یہ جو سارے معاملے بنے ہیں اقدار بنی ہیں یہ اس کی وجہ سے بنی ہیں کوئی گروہ ہے اگر اور وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے تو آپ شقیناً اس کے خلاف کھڑو جاتے ہیں ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پر طالبان انہوں نے طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانے کی کوشش کی اس کا نقصان بھی ہوا ستر اسی ہزار پاکستان میں لوگ ان کی جانیں گئیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر طالبان کا جو نیریٹیو ہے وہ نہیں چل پایا وہ اتنے ہی چل پایا جتنا چلایا گیا وہ حقیقی معنوں میں اگر اس کے خلاف واقعی طور پر کھڑے ہوا جاتا تو وہ نہیں چل سکتا تھا خیر ہم نے اپنے معاشرے میں چونکہ علم نکال لیا ہے یہ کم ہے ہمارے ہاں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جب وہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو شرمندگی ہونے لگتی ہے تو ایسے معاشرے میں تشدد کے لیے جگہ نکلتی چل جاتی ہے عمومی طور پر دنیا بھر میں جو وائلنس کا حق ہے وہ صرف ریاست کو دیا جاتا ہے یعنی طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس رکھا جاتا ہے کیونکہ ریاست پر آپ چیک لگا سکتے ہیں مگر دنیا میں ایسی ریاستیں بھی ہیں جو اس چیک کو ہی نہیں مانتی تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی ایسی معاشرت میں چلے جائیں یا کسی ایسے معاشرے کا حصہ ہوں جس میں طاقت کا اختیار ریاست کے پاس ہو لیکن ریاست کے طاقت کے اس استعمال پر کوئی چیک نہ ہو کوئی قانون نہ ہو تو ایسی صورت میں جو طاقت کا استعمال ہوگا وہ سریحاً بہی مانا ہوگا اور اس میں اور کسی بھی اور مسلح جتھے میں کوئی فرق کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کی ہاتھ میں پسٹول ہے آپ خوف محسوس کریں گے لیکن اگر کوئی شخص وردی میں ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے تو اصولاً آپ کو خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص وردی میں ہے اور اس کی ہاتھ میں پسٹول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شتر بے مہار نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر قانون کے چیک موجود ہیں لیکن اگر ایسے موقع پر آپ کو اس وردی والے سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وردی والے کے اوپر چیک کوئی نہیں ہے یعنی اس میں اور کسی مسلح گروہ میں پھر فرق رہے گا نہیں اس لیے محذب معاشروں میں جس بھی شخص کو بددوک دی جاتی ہے اس کی اوپر بے پناہ چیک رکھے جاتے ہیں دنیا بر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کے کیمراز آنے لگ گئے ہیں باڈی کیمراز اس کی وجہ کیا ہے کہ طاقت کا استعمال اگر کہیں غلط ہو تو اس کی جانچ ممکن ہو لیکن کسی مسلح جتھے یا کسی عسکری گروہ کی صورت میں وہ جانچ چونکہ ممکن نہیں ہوتی اس لیے اس طاقت کے استعمال کو آپ جائز نہیں سمجھتے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے جرائم ہیں جیسے ریپ ہے ریپ صرف ایک جنسی معاملہ نہیں ہے بلکہ ریپ ایک تشدد کا معاملہ ہے آپ طاقت کے ذریعے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی طاقت کے ذریعے یا آپ فورس کے ذریعے وہ بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ متشدد راستے ہیں کوئی بھی محذب معاشرہ متشدد راستوں کے ساتھ کہ یہ تشدد بہت فطری ہے ایسے معاشرے جہاں پر سماجی اقدار ہیں وہ کمزور ہوں گی تو وہاں فطری اقدار یعنی تشدد جیسی اقدار وہ خود بخود پھلنے پھلنے لگیں گی جو انسانی معاشرے ہیں وہ محذب معاشرے اس وقت بنتے ہیں جب وہ فطری معاشروں یا فطری اقدار کی بجائے سماجی اقدار کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ فطرت کی ساری اقدار بہت بہیمانہ ہیں فطرت کی کچھ اقدار بہت خوبصورت بھی ہیں فطرت نہیں آپ کو محبت کرنا سکھایا ہے فطرت نہیں آپ کو لمس کی نعمت سے نواز آئے فطرت نہیں آپ کو رشتے سونپے ہیں فطرت نہیں آپ کو سوچنا اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو اس لیے فطرت کے صرف وہ معاملات جن میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ معاشرت کے لیے نقصان دے ہیں یا ہو سکتے ہیں ان رویوں کو فقط سماج سے ہٹا کے ان کا پیرلل یا متوازی ایک نظام بنایا جا سکتا ہے یعنی جو جنگل کا قانون ہے وہ انسانی معاشروں میں نہ ہو یعنی انسانی معاشرے میں سروائیول آف تا فٹسٹ یعنی طاقتور کے لیے بقا اس کی بجائے تمام کے لیے بقا کا راستہ نکالا جائے اس میں بھی یہ یاد رکھئے گا یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آئیڈیلسٹک بات ہے سچی بات یہ ہے کہ انسانی معاشروں میں بھی طاقتور وہ سروائیول کرتا ہے یعنی جو فطرت کا بنیادی اصول ہے سروائیول آف تا فٹسٹ وہ ہر ہر صورت میں وہ محضب معاشروں کے باوجود وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم رہتا ہے جیسے کووڈ کے دنوں میں وہ افراد جو کمزور تھے غریب تھے جسمانی طور پر کمزور تھے ان کو زیادہ نقصان پہنچا وہ افراد آپ یہ دیکھئے کہ کووڈ کے دنوں میں جو حاملہ خواتین تھیں ان کی طبی معاملات ان کو نقصان پہنچا جو غریب مالک تھے ان کو نقصان پہنچا ان کی اکانومیز بیٹھ گئیں تو بہت سارے معاملات ہیں اس لیے جو فطرت کا سروائیول آف تا فٹسٹ کا اصول ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے انسانی معاشروں میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس بہیمانیت بہیمانہ روش کو کچھ قدرے اس پر کچھ کپڑا ڈال دیا جائے ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی لباس ہٹا دیں اور اصل چہرے دکھائیں تو ہم سب کسی نہ کسی سطح پر بھیڑیے کتے شیر چیتے ہاتھی یا انسان نمہ ہی نظر آئیں گے پھر استشدد کے خاتمے کے لیے جو انسان اقدار بناتا ہے وہ اقدار بنانے کے لیے بھی آپ طاقت کا ہی سہارا لیتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ کسی کو طاقت کے بیجا استعمال سے روکنے کے لیے آپ کو طاقت کا اس سے بھی بڑا اور مضبوط ماخذ دکھانا پڑتا ہے پرانے ادوار میں خدا کی صورت میں وہ ماخذ رکھا جاتا تھا کہ تم ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر ایک اور طاقت موجود ہے جو تمہیں اس کی سزا دے گی تو اس لیے معاشرے کو طاقت کے بیجا استعمال کو روکنے کے لیے بھی طاقت کا ہی انصر یا علامت اسے پیش کیا جاتا رہا ہے بادشاہ طاقتور ہو کے طاقت کے استعمال کو روکتا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کمزور ہو اور وہ کہے کہ میری جے اب اس ریاست میں کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرے گا اور نہ ہو تو یہ ایک یاد رکھئے گا میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسانی معاشرت کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذاہب نے اسی طرح جو مذہبی نظریات ہیں انہوں نے کانٹیبیوٹ کیا ہے انسانی معاشرت کے اس سفر میں تو اس لیے بہت سارے دوست ہمارے جو یکسر رد کر دیتے ہیں مذہب کے کردار کو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی نظر سے اگر آپ پرانے مذہب کو دیکھیں گے تو زیادتی کریں گے تاریخ کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں مختلف ادوار کو اس میں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے سطح پر مذاہب نے اپنا اپنا کام کیا ہے یہ وہ کام ہے جو اگر نہ ہوتا تو انسانی معاشرت ترویج نہ پاتی ترقی نہ کرتی اس میں ارتقاء نہیں ہوتا ہم آج اگر بیٹھ کر یہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ مذہب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے یا تشدد کس انداز سے روکا جانا چاہیے یا تمام انسان برابر ہیں یا انہیں برابر کے حقوق حاصل ہونا چاہیے یا مردوں اور خواتین اور بچوں سبی کو زندگی ایک بہتر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے یا ہر شخص کو تعلیم اور صحت تک رسائی ہونا چاہیے یہ تمام کی تمام باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے تہذیبی ارتقاء ہے اور اس میں ہم نے اگر آپ اس میں سے مذہب اور مذہب میں خاص طور پر خدا کے کردار کو ایک طاقتور کردار کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید انسانی تحریک اور تہذیب ارتقاء کے مراحل سے گزر نہیں پائے گی تو اس لیے وہ جو طاقت کا ایک انصر ہے یعنی جو تشدد کا ایک ultimate جو استیارہ ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریاست میں رکھنا پڑتا ہے پرانے وقتوں میں خدا کی صورت میں رکھا جاتا تھا کہ وہ اگر تم تشدد کرو گے تو تم سے بڑا طاقتور تم سے زیادہ طاقت کا وہ ایک موجود ہے اسی طرح آج کے معاشرے میں قانون یا دستور کو رکھا جاتا ہے آج کے معاشرے میں مختلف محکمے بنائی جاتے ہیں جو law enforce کر کے یہ بتائیں کہ ہم آپ سے زیادہ طاقت پر ہیں اگر آپ یہ جرم کریں گے تو ہم آپ کو طاقت کے زور پر رکھیں گے اس لیے طاقت کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے وائلنس موجود رہتا ہے تشدد موجود رہتا ہے رہے گا لیکن اچھے معاشروں میں اس تشدد کو کم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر علم دالا جاتا ہے معاشرے کے اندر اجتماعی علم بھی بڑھائے جاتا ہے تاکہ تشدد کی وہ جو فطری یا جبلی ہمارے رویے ہیں ان کو کسی حد تک کمزور اور محدود کیا جائے لیکن بہرحال وہ جبلی اور وہ جو جذبے ہیں یا وہ جو احساسات ہیں یا جو جبلی رویے ہیں وہ بہرحال موجود ہیں وہ کبھی آپ دشمن کی صورت میں کبھی آپ کسی اور غصے کی صورت میں آپ وہ دیکھتے نظر آتے ہیں بے شمار دفعہ دیکھیں گے آپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی جو بظاہر علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی غصے کی حالت میں تشدد پر مائل ہوں گے آپ نے بہت خیار کیے گا سامنے کے